بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے تھرڈ جون پلان اور اس ٹاپک کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تھرڈ جون پلان ہے کیا اور سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے کہ تھرڈ جون پلان ہے کیا اور اس کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے تھے جن وجوہات کی وجہ سے تھرڈ جون پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا اور آخر میں ہم اس کے سیلینڈ پیچرز ڈسکس کریں گے اس کے اہم نقات جو ہیں اس کی جو امپورٹن پوائنٹ سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ جون پلان ہے کیا تو جو برٹیج گورنمنٹ تھی انڈیا کے اندر انہوں نے ایک پلان اناؤنس کیا انہوں نے انڈیا کا جو پارٹیشن ہے اس کی الہدگی کا یعنی اس کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا مسلمان اور ہندوز کے درمیان اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پارٹیشن پلان دیا جو پلان انہوں نے تھرڈ جون نائنٹین ہنڈڈین فورٹی سیون کو اناؤنس کیا اس دن اناؤنس کیا تھا جس کی وجہ سے اس پلان کا نام پڑ گیا تھرڈ جون پلان اور اس کو تھرڈ جون پلان اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا کے جو وائس را تھے اس وقت وہ تھے ماؤنٹ بیٹن تو اس وجہ سے اس پلان کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے ایک تھرڈ جون پلان اور دوسرا ماؤنٹ بیٹن پلان اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کن حالات کن وجوہات کی وجہ سے یہ پلان دیا گیا تھا اور اس پلان کے اندر کیا کیا چیزیں اہم امپورٹنٹ چیزیں کیا کیا تھیں ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیبینٹ مشن پلان دیا گیا تھا اس سے پہلے اور اس کیبینٹ مشن پلان کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کچھ پروینسز کے گروپس بنائے گئے تھے یعنی ایک گروپ بی اور گروپ سی اور الگ الگ پروینسز کو الگ الگ گروپس میں رکھا گیا تھا اور ایک آئین ساز اسیمبلی یعنی کونسٹیٹوشن بنانے کے لیے ایک اسیمبلی بنائی گئی تھی تو یہ کیبینٹ مشن پلان جو تھا یہ دیا گیا تھا اور یہ کوشش تھی کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے انڈیا کو توڑا نہ جائے بلکہ انڈیا کو ایک ہی ملک رکھا جائے تو جس کی وجہ سے کیبینٹ مشن پلان دیا گیا تھا اور اس کیبینٹ مشن پلان پر امپلیمنٹیشن کے لیے ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی گئی تھی 1946 میں یعنی ایک عبوری حکومت بنائی گئی تھی انڈیا کے اندر 1946 میں صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ جو کیبینٹ مشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے اس وجہ سے عبوری حکومت بنائی گئی تھی کہ جب تک ایک پرمنٹ گورنمنٹ نہیں آ جاتی یعنی ملک کا ایک قانون نہیں بن جاتا ایک آئین نہیں بن جاتا تب تک ابوری حکومت بنائی گئی تھی اور ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ اس ابوری حکومت کے اندر جو فائننس منسٹری تھی وہ دی گئی تھی مسلم لیگ کو اور اس فائننس منسٹری کے جو فائننس منسٹر بنے تھے وہ بنے تھے لیاقت علی خان اور اس وجہ سے جو انڈین نیشنل کانگریس تھا اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے مسائل کیا کھڑے ہوئے تھے کہ لیاقت علی خان نے ایک پور مینس بجٹ دیا تھا اور اس پور مینس بجٹ کے اندر جو انڈین لینڈ لارڈز ہیں ان کے اوپر کافی ٹیکسز نافذ کیے گئے تھے ان کے اوپر کافی ٹیکسز لاغو کیے گئے تھے جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی اور انڈینیشنل کانگریس کو جو ان لینڈ لارڈز کی فنڈنگ پر زیادہ تر چلتی تھی تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہو گئے کیونکہ جو غریب لوگ تھے ان سے اس بجٹ کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوا تھا تو یہ حالات دیکھ کر جو انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے ایون انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ سے ملک دیا جائے اور ہندوستان کو توڑا جائے تو ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے برٹش پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کلیمنٹ اٹلی انہوں نے ایک سپیچ کی تھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر اور اس سپیچ کے اندر جو انہوں نے فیبری 1947 20 فیبری 1947 کو یہ سپیچ کی تھی اور انہوں نے کچھ اہم نقاط جو بتایا تھے اس سپیچ کے اندر جو انہوں نے کچھ اہم نقاط تھے انڈیا کے بارے میں اس کو ہم اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو انڈپینڈنس یعنی آزادی دی جائے گی بائی جون 1948 جون 1948 تک انڈیا کو جو ہے وہ آزادی دی جائے گی اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی if the constitution assembly fails to frame constitution within the stipulated time the british government shall decide if the powers are to be transferred to a central government اور certain provincial governments تو انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو ابھی ایک ابھی جو ایک وہاں پر ایک انٹیرم گورنمنٹ چل رہی ہے انڈیا کے اندر اگر وہ انٹیرم گورنمنٹ اور وہ جو کونسیون assembly cabinet mission plan کے تحت بنائی گئی ہے وہ اگر کوئی constitution بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ british government ڈیسائٹ کرے گی کہ جو powers ہیں وہ صوبائی provincial assemblies کو دینے ہیں provincial governments کو دینے ہیں یا پھر central government کو دینے ہیں یا پھر کن کن provincial governments کو وہ جو powers ہیں وہ دینے ہیں ازادی جب جی جائے گی اور تیسری بات انہوں نے جو important point کہی تھی کہ mount baton was appointed waisera he was to replace wevil اس وقت جو wevil انڈیا کے waisera تھے ان کو replace کیا تھا mount baton نے اور وہ انڈیا کے waisera بن گئے تھے تو اب یہ سارے جو مسائل کا حل تھا وہ mount baton نے کرنا تھا تو mount baton reached in india in the last week of march 1946 انیس سو چھالیس کے مارچ مہینے کی آخر میں وہ انڈیا میں پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو اس وقت مسائل چل رہے تھے discuss the matters with the indian leaders and was convinced that it was not possible to keep india united for a longer period of time اور انہوں نے یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی آخر کار کہ انڈیا کو جو ہے وہ زیادہ وقت تک متحد نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ different of opinion بہت ہے اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے خاص کر کے جو مسلم اور ہندوز ہیں ان کے ان کے درمیان جو کافی فرق ہے مذہبی فرق ہے ان کی رسومات الگ ہیں ہر چیز الگ ہیں تو اس وجہ سے ان دو قوموں کو خاص کر کے ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا تو انہوں نے یہ یہ کنونس ہو گئے کہ اب انڈیا کو جو ہے partition کی طرف جانا پڑے گا سو دا پارٹیشن پلان وز آناؤنس بائی دیوائس رو آن جون تھرڈ نینٹین ہندڈین فورٹی سیون اور جون تھرڈ نینٹین ہندڈین فورٹی سیون کو انہوں نے ایک پارٹیشن پلان دیا جس کو جانا جاتا ہے ماؤنٹ بیٹن پلان کے نام سے بھی اور تھرڈ جون پلان کے نام سے سو دس ووز دی ہول بیک گراؤنڈ کے کس طرح جو ہے تھرڈ جون پلان جو ہے وہ آناؤنس کیا گیا تھا تو آگے چل کے اب ہم اس کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں جو تھرڈ جون پلان آناؤنس کیا گیا تھا سو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو آئین ہوگا وہ برٹیش گورنمنٹ اپنا آئین امپوز نہیں کرے گی بلکہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو آئین ہے وہ ایک انڈیا کونسیون اسیمبلی بنائے گی اور جس کے تحت انڈیا کو چلایا جائے گا جو انڈیا کے اندر جو پروینسز اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں یعنی جو جو پروینسز چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپٹ نہ کریں جن کو یہ آئین پسند نہ ہو تو پھر وہ الگ سے ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں اور ان جو اسیمبلی اس کونسیون کو نہیں مانیں گی ان کو یہ حق دیا جائے گا تو وہ اپنے لیے وہ اپنی خود ایک آئین ساز اسیمبلی بنائے اور وہ خود اپنا ایک آئین بنائے اور دوسری دوسری بات کیا تھی دوسری امپورٹن پوائنٹ کیا تھی اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ پروینسز اسیمبلی ہیں انڈیا کے اندر وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ جو نئی کونسیون اسیمبلی بنے گی انڈیا کے اندر یعنی جو پاکستان بنے گا اس کو جوئن کریں گے یا پھر جو انڈیا ہے اس کو جوئن کریں گے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا ہر ایک پروینسز کی جو ہے وہ اپنی اپنی اسیمبلی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر وہ پاکستان کو جوئن کرے گا اب جو الگ الگ پروینسز تھے ان کی ڈیموگرافی یعنی ان کی جو پاپلیشن تھی وہ الگ الگ طریقے کی تھی کوئی ایسے پروینسز تھے جس میں میجورٹی مسلمز تھے کوئی ایسے پروینسز تھے جس میں میجورٹی ہندوز تھے تو ان کے لیے ایک الگ الگ پلین جو ہے پلین سٹیپولیٹڈ ڈیفرنٹ فارمولاز الگ الگ فارمولاز دیئے گئے اس پلین کے اندر کہ کس طرح جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا پروینچل اسیمبلیز کی طرف سے جیسا کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر انہوں نے کہا کہ میجورٹی مسلمز رہتے ہیں تو انہوں نے پروینچل اسیمبلی کو اختیار دے دیا کہ آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ پاکستان کے رہنا ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ اسی طرح پنجاب میں اور بینگال میں کیا تھا پنجاب اور بینگال میں یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے پاپلیشن ہندو بھی تھے مسلمز بھی تھے تو انہوں نے ایک الگ پلین دیا کہ ہندوز جو میمبرز ہیں پروینچل اسیمبلی کے وہ الگ سے میٹنگ کریں گے اور مسلم میمبرز الگ سے میٹنگ کریں گے اگر مسلم میمبرز جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے جو ایریاز ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے اور ہندو میمبرز اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہیں گے تو جو انڈین ایریاز ہیں وہ انڈیا کا ایسا ہوں گے اسی طرح الگ الگ پلانز دیئے گئے نوی ایف پی کا الگ پلان دیا گیا اور بلوچستان کا الگ ایک پارٹیشن پلان دیا گیا کہ وہ کس طرح سے ان کی یہ چوائس ہوگی ان سے یہ کس طرح ان کا فیصلہ مانا جائے کہ یہ فیصلہ اس پروونس یہ کس طرح لے گا یہ اس پوائنٹ کے اندر بتایا گیا تیسری پوائنٹ دی پرنسلی سٹیٹس جو ہیں ان کو یہ پاور دیا گیا پرنسلی سٹیٹس جو وہ راجاؤں کی جو ریاستیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں 550 سے زیادہ ریاستیں تھی انڈیا کے اندر انڈیپینڈنس کے وقت تو ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو ایک پاکستان اور انڈیا ان میں سے اگر کسی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو جوائن کریں اگر وہ کسی کو جوائن نہیں کرنا چاہتے اور آزاد رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہے so this was the power given to the پرنسلی سٹیٹس کے پرنسلی سٹیٹس جو ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کسی سٹیٹ یعنی پاکستان اور انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی سی اگر کو جوائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہے تو وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں so this was the third point of important point of the third june plan اور اس کے بعد چوتھا important point یہ تھا کہ powers were to be transferred by the British to one or two successor states انہوں نے کہا کہ اب یہ جو صوبے ہیں یہ جب فیصلہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ایک ملک بنتا ہے یا پھر دو ملک بنتے ہیں اگر دو ملک بنتے ہیں تو ان کو پاوز دے دی جائیں گے اور اگر ایک ملک بنتا ہے تو ان کو پاوز دے دی جائیں گے اور British governments ان کو Dominion status کے تحت جو ہے وہ power دے دے گی Dominion status میں یہ ہوتا ہے کہ head of the جو state ہوتا ہے وہ British queen یا British crown ہوتا ہے تو اس status کے تحت جو ہے انڈیا کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی یا تو انڈیا اور پاکستان دو ملک بنیں گے اگر ایک ملک ہوگا تو پھر اس کو powers transfer کیے جائیں گے so this was all about the third june plan i hope کہ آپ کو اس سے کافی حیرت ملے گی اور یہ topic آپ کو سمجھ میں آ جائے گا and if you have not watched the previous videos so you must watch them اگر آپ سارے concepts کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ previous videos جو اس channel پہ upload کی ہیں ان کو دیکھیں گے تو یہ سارے concepts آپ کے بہت اچھے سے clear ہو جائیں گے so thank you so much take care of yourselves اللہ حافظ اللہ حافظ